السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیاسلامی بھائیوں مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سوں گے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہم سب کو تمام زمینی آسمانی بلاؤں سے واباؤں سے حادثات سے محفوظ و معمون فرمائے میرے پیاسلامی بھائیوں بہت سارے ہمارے اسلامی بھائی دکان یا مکان کو لے کر کے یہ شکایت کرتے ہیں کہ حضرت کہ ہمارے دکان میں برکت نہیں ہو رہی ہے ہمارے مکان میں جو ہے ایسا لگتا ہے کہ کسی نے کچھ کر دیا ہے جس سے رزق میں برکت نہیں ہو رہی ہے اور ہم بڑے پریشان ہیں ہمارے پاس جو ہے بہت سارے مال تھے لیکن سارے کے سارے مال اب جو ہے جاتے جا رہے ہیں لیکن سامنے سے کچھ آ نہیں رہا ہے تو اس کے کیا وجہ ہو سکتی ہے کیا ہم کوئی ایسی غلطی کر رہے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے تو میرے پیئے اسلامی بھائیوں آج میں آپ کو چند ایسی چیزیں بتانے والا ہوں کہ ہمارے بہت سارے اسلامی بھائی اس چیز پر غور نہیں کرتے ہیں اور کہیں نہ کہیں اس وجہ سے جو ہے وہ غریبی کی طرف جاتے ہیں لہذا آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھئے انشاءاللہ تبرکتالہ آپ کو وہ تمام چیزیں معلوم پڑ جائے گی اور رب تبرکتالہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائیں تاکہ ہم غریبی سے اور تنگدستی سے دور رہیں اور ہمیں مولا کسی کے آگے محتاج نہ بنائے پھر پہن اسلامی بھائیوں سب سے پہلی چیز ہے غسل کھانے میں پیشاب کرنا بہت سارے اسلامی بھائیوں کی عادت ہوتی ہے بہن کی عادت ہوتی ہے کہ جب وہ نہانے کے لیے جاتے ہیں غسل کرنے کے لیے جاتے ہیں تو غسل کھانے میں پیشاب کرتے ہیں حالانکہ ٹوالٹ آٹیچ ہوتا ہے اس کے باوجود بھی وہ ایسا کرتے ہیں تو ایسا کرنے سے آپ بچیں اس لیے کہ کہیں نے کہیں یہ بھی وجہ آپ کے گریبی کی بن سکتی ہے پھر اس کے بعد ٹوٹی ہوئی کنگی سے کنگا کرنا بہت سارے اسلامی بھائی کو میں نے دیکھا ہے دور طالب علمی میں بھی دیکھا ہے کہ بہت سارے اسلامی بھائی ٹوٹی ہوئی کنگی سے جو ہے وہ کنگی کر رہے ہیں ٹوٹے ہوئے آئینے میں جو ہے اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں تو ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے پھر اس کے بعد ہے کہ ٹوٹا ہوا سامان استعمال کرنا چاہے وہ بالٹی ہو چاہے وہ چائے کا کپ ہو لیکن اس کے باوجود بھی اسے استعمال کر رہے ہیں تو ایسا کرنے سے ہمیں بچنا چاہیے اس لیے کہ یہ بھی غریبی کا سبب بنتی ہے تو اس کے بعد ہے کہ گھر میں صفائی نہ کرنا بہت سارے اسلامی بھائیں ایسے ہیں اور بہت سارے ہماری اسلامی بہنیں ہیں جو کہ سستی اور کاہلی کی وجہ سے دو دن گزر جاتے ہیں لیکن وہ اپنے گھر میں صحیح سے جھاڑو نہیں لگاتی ہیں اور پوچھا نہیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے ڈسٹ بہت زیادہ ہو جاتا ہے گندگی ہو جاتی ہے اس سے جو ہے وہ رسک کے فرشتے ناراض ہو کر کے وہاں دروازے سے لوٹ جاتے ہیں لہذا ہماری تمام اسلامی بہنوں کو چاہیے کہ وہ صفائی تترائی کا خیال لگے اس لیے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اندعفت و شطر الایمان کے صفائی جو ہے وہ آدھا ایمان ہے ایمان کا آدھا حصہ ہے پھر اس کے بعد یہ ہے کہ رشتہ داروں سے بدسلوکی کرنا آج کے اس دور میں ایسا ہو چکا ہے کہ بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے بہن بہن سے لڑ رہی ہے بیٹا باپ سے لڑ رہا ہے اور باپ بیٹا سے لڑ رہا ہے تو میرے پہ آئی اسلامی بھائیوں یہ لڑائی جب تک بند نہیں ہوگی تب تک آپ کی تنگ دستی ختم نہیں ہو سکتی ہے لہذا اگر آپ کسی سے ناراض ہیں یا آپ سے کوئی ناراض ہے تو آپ جا کر ضرور معافی مانگیں اور جو ہے اپنے درمیان اتحاد اور اتفاق جو ہے رکھیں انشاءاللہ تو پرکتالہ پروردگار آپ کے دکان میں مکان میں بے انتہا برکت اتا فرمائے گا پھر اس کے بعد ہے کہ بھائیں پیر سے پاجامہ پہننا بہت سارے اسلامی بھائیوں کو یہ نہیں معلوم ہوگا کہ وہ جب جنس پہنتے ہیں تو وہ داہنا پیر ڈال رہے ہیں یا پھر بھائیں پیر ڈال رہے ہیں وہ یہ تمیز نہیں کرتے بلکہ انہیں پہننا ہے اور جلد سے آفیس جانا ہے یا بازار جانا ہے بس وہ پہن کر کے چلے جاتے ہیں لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ یہ چھوٹی چیز بھی جو ہے ہمارے تنگ دستی کا سبب بن سکتی ہے پھر اس کے بعد ہے کہ مغرب سے عشاء کے درمیان سونا بہت سارے اسلامی بھائی جو ہے سستی اور کسلانی کی وجہ سے جو ہے وہ مغرب اور عشاء کے درمیان سوتے ہیں وہ ایسا نہ کریں پھر اس کے بعد ہے کہ مہمان کے آنے پر ناراض ہونا اس دور میں بہت ہی ایسا ہو چکا ہے کہ اگر آپ کے گھر پہ مہمان آیا ہے یا ہمارے گھر پہ مہمان آیا ہے تو کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ مہمان کے آنے پہ ناراض ہوتے ہیں حالانکہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مہمان آپ کے گھر آتا ہے تو وہ اپنا رزق لے کر کے آتا ہے اور وہ اتنا ہی رزق کھا کر کے جائے گا جتنا اس کے ذمہ میں ہے تو ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے بلکہ اللہ تعالیٰ اس شخص سے خوش ہوتا ہے جس کے گھر مہمان آتا ہے تو مہمان آنے سے ناراض نہیں ہونا چاہیے پھر اس کے بات ہے کہ آمدنی سے زیادہ خرچ کرنا بہت سارے اسلامی بھائے اور اسلامی بہنیں ہوتی ہیں جو کہ اگر وہ دو ہزار مہینہ کماتے ہیں تو وہ تین ہزار رپیہ مہینے میں خرچ کر دیتے ہیں ظاہر سی بات ہے جب آپ ایک ہزار رپیہ ایک مہینے میں زیادہ آپ نے خرچ کیا تو وہ دن بر دن قرضے میں تبدیل ہوتا جائے گا اور جب وہ قرضے میں تبدیل ہوتا جائے گا تو آپ جتنا بھی کمائیں گے وہ سارا کا سارا بیکار ہے اور آپ کے پاس کچھ بھی پونجی جمع نہیں ہوگی لہٰذا آپ آمدنی سے زیادہ خرچ نہ کریں بلکہ ہماری جتنی چادر ہو اتنی پھیلائیں انشاءاللہ تبرگ و تعالی پروردگار اسی میں جو ہے بے انتہا برکت عطا فرمائے گا پھر اس کے بعد ہے کہ دانس سے روٹی کاٹ کر کھانا آج دانس سے روٹی کاٹ کر کے اسلامی بہن کا خاص کر فائشن ہو چکا ہے حالانکہ یہ عدب کے خلاف ہے دانس سے روٹی کاٹ کر کے نہیں کھانا چاہیے بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہاتھ دیئے ہیں آپ اسے جو ہے ٹکڑے ٹکڑے کر کر کے ایک پلیٹ میں رکھ دیں پھر اس کے بعد اسے سنتی نبی کی طور پر جو ہے آپ اسے ایک ایک کر کے کھائیں بلکہ دانس سے روٹی نہ کھانا پھر اس کے بعد ہے چالیس دن سے زیادہ بال صاف نہ کرنا بہت سارے اسلامی بھائیں ایسے ہوتے ہیں جنہیں یہ علم نہیں ہے کہ وہ موہ زہرے ناف نیچے کا بال اور بگل کا بال جو ہے وہ چالیس دن تک جو ہے اور چالیس دن سے زیادہ جو ہے اسے صاف نہیں کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ دانیں شروع ہو جاتے ہیں ایچنگ شروع ہو جاتی ہیں بیچینی شروع ہو جاتی ہیں اس لیے اسلام اتنا پاک اور پویتر مذہب ہے کہ وہ چالیس دن کے اندر جو ہے کلین کرنے کا حکم دیتا ہے اگر آپ چالیس دن کے اندر کلین کر لیتے ہیں تو آپ جسمانی طور پر بہت زیادہ صحت مند رہیں گے اور آپ تنگ دستی کا شکار نہیں ہوں گے پھر اس کے بعد ہے کہ پھٹے ہوئے کپڑے جسم پر سلنا بہت سارے اسلامی بہن ہوتی ہیں جو اپنے بچے کا اگر اسکول کا اڈریس پھٹ گیا ہے تو وہ بچے کو پہنائے ہوئے رہتی ہیں کہتے ہیں کہ لاؤ میں سل دیتی ہوں تو ایسا کرنے سے بھی جو ہے وہ تنگ دستی آتی ہیں آپ اس طریقے سے کرنے سے بچے پھر اس کے بعد ہے کہ صبح سورج نکلتے تک سونا میرے پہ اسلامی بھائیوں میں بہت افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آج ہمارے مسلم ناجوان بچی اور بچیوں کا یہ حال ہو چکا ہے کہ وہ رات بھر موبائل چلاتے ہیں اور تین اور چار بجے تک وہ موبائل چلاتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ صبح دس بجے تک سوتے ہیں جب آپ کے بچے اور آپ رات کو دین اور دین کو رات میں کنورٹ کر دیں گے جو کہ نیچورل کے خلاف ہے جو کہ قدرت کے خلاف ہے جب آپ اپنے آپ کو قدرت کے خلاف لے کر کے جائیں گے ظاہر سی بات ہے کہ قدرت بھی آپ کے خلاف جائے گی لہذا میرے پہ اسلامی بھائیوں آپ جو ہے رات جو جس کام کے لیے بنایا گیا ہے آپ اس چیز کے لیے جو ہے اسے استعمال کریں اور دین جس چیز کے لیے بنایا ہے آپ دین کو اسی چیز کے لیے استعمال کریں انشاءاللہ تبرک و تعالی آپ کی کمائی میں مولا بین تہاں برکت ادا فرمائے گا پھر اس کے بعد ہے کہ درست کے نیچے پیشاب کرنا بہت سارے ہمارے اسلامی بھائی ہوتے ہیں جو کہ سکول جاتے ہیں پالک جاتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو ہے بہت سارے اسلامی بھائی کھڑے ہو کر کے پیشاب کرتے ہیں سب سے پہلے تو کھڑے ہو کر کے پیشاب نہیں کرنا چاہیے اور اب وہ کیا کرتے ہیں کہ کسی گڑے کو دیکھا اور جو ہے وہ گڑے میں جاگر کے پیشاب کر دیا یا ہڈی کو دیکھا یا کسی ایٹ کو دیکھا یا کسی پیر کو دیکھا وہاں پہ جاگر کے پیشاب کر دیا حالانکہ انہیں یہ نہیں معلوم ہے کہ صرف اور صرف وہیں ایک بندہ وہاں پہ ہیں ایسا نہیں ہے بلکہ وہاں پر جن، جنات، شیطان بہت ساری مخلوقیں وہاں ہوتی ہیں تو وہاں پہ پیشاب کرنے سے یا کسی گڑے میں یا پھر کسی پیڑ کے پاس پیشاب کرنے سے بچنا چاہیے یہ بھی تنگرستی اور محتاجی اور غریبی کیا سبب بنتی ہے پھر اس کے بعد ہے کہ ٹوائلٹ میں بات کرنا یہ ایک فیشن ہو چکا ہے کہ آج کے اس دور میں لوگ مغربی تہذیب کو اپنا کر کے وہ ٹوائلٹ میں پیپر لے کر کے جاتے ہیں اور ٹوائلٹ میں پیپر پڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد موبائل لے کر کر کے جاتے ہیں اور وہاں پہ باتیں کیا کرتے ہیں ویڈیوز دیکھا کرتے ہیں ظاہر سی باتیں یہ بہت زیادہ انسان کے لیے ہانی کارک ہے سب سے بڑی چیز تو یہ کہ جو بھی انسان بات کرتا ہے ٹوائلٹ میں اسے بھولنے کی بیماری ہوتی ہے نسیان کی بیماری ہوتی ہے اور دوسری وجہ غریبی کا سبب بھی وہی چیز بنا کرتی ہے یادہ ہمارے اسلامی بھائی اور بہن ٹوائلٹ میں موبائل لے جانے سے اپنے آپ کو بچائیں پھر اس کے بعد ہے کہ الٹا سونا پھر اس کے بعد ایک سوال ہے کہ قبرستان میں ہسنا بہت سارے اسلامی بھائی ایسے ہیں جو کہ قبرستان جاتی تو ہے اپنے رشتداروں کے اپنے دوستوں احباب کے لیکن وہاں پہ جا کر الیکشن کی باتیں وہاں پہ جا کر ووٹن کی باتیں وہاں پہ جا کر اپنے رشتدار کی باتیں وہاں پہ جا کر دوستوں کی برائیاں کرتے ہیں اور اس کے بعد ہستے ہیں کہتے ہیں مارتے ہیں تو ایسا کرنے سے بھی جو ہے غریبی آتی ہے پھر اس کے بعد ہے کہ پینے کا پانی یا کھانے کی چیزیں ڈھک کر کر کے نہ رکھنا ایسا کرنے سے بھی جو ہے غریبی آتی ہے لہذا میری تمام اسلامی بہنوں سے گزارش ہے کہ جب آپ کچن سے نکلیں تو رات میں ان چیزوں کا خیال لکھیں کہ پینے کے پانی پر ڈھکن رکھیں اور کھانے کی چیزوں پر بھی جو ہے کسی چیز سے آپ اسے ڈھاپ دیں تاکہ وہ تمام موزی جانوروں سے تمام لقصان دے جانوروں سے وہ چیز جو ہے محفوظ ہو جائے اور تنگدستی کا سبب نہ بنے پھر اس کے بعد ہے کہ رات میں سوالی کو کچھ نہ دینا بہت سارے اسلامی بھائیوں کے گھر پہ راتوں میں جو ہے کچھ لوگ آ جاتے ہیں مانگنے کے لیے تو آپ جو ہے اسے کچھ نے کچھ دے دیں اسے لوٹائیں نہ پھر اس کے بعد ہے کہ دل کے اندر برے خیالات رکھنا اب ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے اسلامی بھائی کسی کے تعلق سے برے خیالات رکھتے ہیں اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں لیکن وہ فہش لیٹریچر پڑھتے ہیں یا کوئی چیز دیکھتے ہیں جس کی وجہ سے برے خیالات آ جاتے ہیں تو برے خیالات لانے کی وجہ سے بھی تنگدستی آتی ہے ایسا کرنے سے بھی ہم تمام اسلامی بھائیوں کو بچنا چاہیے پھر اس کے بعد ہے کہ پیشاب کرتے وقت بات کرنا بہت سارے اسلامی بھائی فون اٹھا لیے اور پھر اس کے بعد وہ پیشاب بھی کر رہے اور بات بھی کر رہے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے پھر اس کے بعد ہے کہ ہاتھ دھوئے بگر کھانا کھانا لیکن ہاتھ دھوئے بگر اگر آپ کھانا کھاتے ہیں تو سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ جب آپ ہاتھ دھوئے بگر کھانا کھا رہے ہیں تو آپ کے ہاتھ میں بہت ساری جناسیم ہوتی ہیں جو آپ کے جسم کو نقصان دے سکتی ہے بہت ساری کتابوں میں ان چیزوں کا ذکر ہے کہ بہت سارے سائنسلدانوں نے اس بات پر تحتیق کی ہیں کہ جو شخص ہاتھ دھوئے بگر کھانا کھاتا ہے وہ بہت ساری بیماریوں کا شکار ہو سکتا ہے لہذا میرے پہ اسلامی بھائی اور بہن یہ گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو یہ تعلیم دیں کہ جب آپ کھانے کے لیے بیٹھیں تو سب سے پہلے آپ اپنے ہاتھ کو دھوئیں اور یہ سرکار کی سنت بھی ہیں اور پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے کھائیں تاکہ آپ کے کھانے برکت ہو اور آپ جو ہے تنگ دستی سے دور رہ سکیں پھر اس کے بعد ہے کہ اپنی اولاد کو تانہ دینا یہ بہت ہی بڑی وجہ ہے بہت ساری اسلامی بھائی اور بہن یہ کرتے ہیں کہ جب ان کی اولاد سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے کچھ ہو جاتا ہے اگر اس نے انجانے میں یا پھر نادانی میں اس نے کوئی غلطی کر دی اور اس غلطی کی بنافر اور زندگی بر اسے تانے دینا زندگی بر اسے سنانا یہ چیز جو ہے انسان کے لئے بہت زیادہ گھاتک اور انسان کے لئے بہت زیادہ نقصان دے ہو سکتا ہے اس لیے کہ جب آپ تانہ دیتے ہیں تو آپ سے بیزار محسوس کرتا ہے لہذا میرے پیاس سلامی بھائی اور بہن اپنی اولاد کو تانہ نہ دیں بلکہ اپنی اولاد کی حسنہ آپ زائی کریں چہاں تک ہو سکیں وہ آپ کا اولاد آپ کو خوش کرنے کی کوشش کرے گا پھر اس کے بعد ہے کہ دروازے پر بیٹھے رہنا آج کے اس دور میں بہت سارے اسلامی بہنیں ایسا کرتی ہیں گاؤں میں آپ اکثر دیکھیں گے کہ گاؤں میں عورتیں جو ہیں وہ دروازے پر بیٹھی رہتی ہیں کام تاج کر لیا جھاڑوں کو گرہ لگا لیا اور دروازے پر جا کر کے بیٹھ جاتی ہیں اور گپے مارتی ہیں وہاں سے نوجوان لڑکے گزرتے ہیں کہ ایک دوسری کی برائیاں کرتی ہیں ایسا کرنے سے بھی جو ہے تنگ دستی آتی ہے پھر اس کے بعد ہے کہ لہسن اور پیاس کے چھلکے کو جلانا وہاں سارے اسلامی بہن یہ نہیں جانتے ہیں کہ لہسن اور پیاس کے چھلکے کو جلانے سے بھی غریبی آتی ہے ہم تمام اسلامی بھائیوں کو ایسا کرنے سے بچنا چاہئے پھر اس کے بعد ہے کہ فقیر سے کوئی سامان لے کر استعمال کرنا پھر انسان ایسا ہیں جو کہ محتاج ہیں اور آپ اس محتاج سے کوئی سامان لے کر آپ استعمال کر رہے ہیں تو ایسا کرنے سے بھی جو ہے غربی آتی ہے میرے پیسناوی بھائیوں مجھے امید ہے کہ یہ ساری وجہ آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی اور رب تبرک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہم سب کو تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اللہ تبرک و تعالیٰ محتاجی سے محفوظ و معمول فرمائے اور ہم سب کے کاربار میں دکان میں مکان میں بے انتہا برکت عطا فرمائے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکت